پاکستانی کمیونٹی ٹرانٹو میں عبدالستار ایدی کی یاد میں جمع ہوئی اور ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا آج ستار ایدی صاحب جو کہ ایک بہت ہی نوبل اور گریٹ انسان تھے انسانیت کا مطلب سکھانے والے ستار ایدی صاحب ہیں انہوں نے جو کہ خدمت کی پاکستان کی قائد عظم کے بعد وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اپنی انتک کوششوں سے خود اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ میں تو قرائے کے گھر پہ رہتا ہوں بھائی میرے پاس یہ چپل ہیں اور دو جوڑے ہیں یہ وہ انسان تھا جس کے پاس ملینز ان ملینز اور روپیز ہر وقت لوگ پھینک کے جاتے تھے کیوں کہ لوگوں کو ان پہ اتنا ادبار تھا اور آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا نہیں کیا پاکستان کے لیے سو ہم سب انہیں مس کریں گے وہ ایک بڑے عظیم انسان تھے جتنی ان کی تعریف کریں کم ہیں اللہ میاں سے صرف یہ دعا ہے کہ اللہ میاں تو انہیں سب سے بڑا درجہ دے کیونکہ انہوں نے انسانیت کی خدمت کی ہے انہوں نے پاکستان میں بلکہ جاتے جاتے وہ کہہ گئے کہ بھائی میرے سپیر پارٹ میری باڈی کے پارٹ بھی آپ لے لیں تو ایسا انسان آپ کو کہاں ملے گا ہم سب مس کریں گے پاکستان سب سے زیادہ مس کرے گا اور اللہ میاں ان کو اپنے نزدیک سب سے اونچہ مقام دے اتنی بڑی ہستی کے لیے کچھ الفاظ کہنا میرے لیے ممکن نہیں ہے اتنا بڑا انسان پاکستان کی پچان تھا اللہ تعالیٰ ان کو جنرل رصیب کرے مجھے ان سے ملاقات کرنے کا ایک زیادہ موقع ملا مجھے یاد ہے جب میں پاکستان کے بچوں کو جو وہاں پہ دبائی میں بالخصوص جوکی تھے کیمل جوکی تھے ان کو میں لے کے آیا تو ان بچوں کو چھوٹھوڑے بچے چار پانچ سال کے بچے تھے ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ کس جگہ سے گئے تھے اور واپس ان کو کس جگہ ہم نے لے کے جانا ہے تو بڑی مجبوری تھی کہ ان کو کہاں ٹھرایا جائے تو میں ایدی صاحب سے جا کے کراچی میں ملا تو میں نے ان سے کہا کہ بچے واپس ہم لے کے آئے ہیں ان کو ٹھرانے کے لیے ان کی تعلیم کے بندوبست کرنے کے لیے مجھے آپ کی ضرورت ہے تو میں نے ان سے کہا کہ جی آپ کتنے بچوں کا انتظام کر سکتے ہیں ان نے کہاں مجھے یہ نہ پوچھو کہ کتنے بچوں کا میں انتظام کر سکتا ہوں آپ مجھے بتائیے کتنے بچے آپ لا سکتے ہیں آپ جتنے بچے لائیں گے انشاءاللہ میں ہم سب کی لک آفٹر کروں گا آپ پہ کرنا کیجئے تو میں ان کا آج تک شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بچوں کی لک آفٹر کی ان کی بیگم صحابہ بلکیس آئیں میرے فنکشن میں وہاں پہ کراچی میں اور انہوں نے ان کی تعلیم و تربیت کا بیڑا اٹھایا اور میں ان کا شکر گزار ہوں پاکستان کی قوم ان کی شکر گزار ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے ہماری دعا ہے ساری قوم جو ہے آج سوگوار ہے لیکن ہم خوش ہیں کہ پاکستان نے ایک ایسے انسان بھی پیدا ہوا جس نے پاکستان کا نام ساری دنیا میں روشن کیا انا لیلہ وائنا لیلہ راجعون آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کے نامور فلانتھروپسٹ عبدالسطہ ریدی صاحب رضا اللہ سے انتقال کر کے ہیں انہوں نے انگنت نقوش چھوڑے ہیں ہماری سوسائٹی پر اور وہ دنیا میں انہوں نے پاکستان کا نام سر بلند کیا اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ہمیں حمد دے کہ ہم بھی اسی طرح کے نیک کام شروع کریں جس طرح عیدی صاحب نے شروع کیے اور ان کو کامیابی تک چلاتے رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ چلتا رہے گا اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خاندان کو سبر جمیل عطا فرمائے اور ہم کو ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا ستار عیدی صاحب ہم سے رخصت تو ہو گئے لیکن اتنی آسانی کے ساتھ رخصت نہیں ہو سکتے اس لیے کہ وہ سفیر تھے غریبوں کے یتیموں کے لاوارسوں کے اپاہاجوں کے بیواؤں کے اور چھوٹی چھوٹی بچیوں کے تو انہوں نے جتنا کام کیا وہ اس کو بھلائے نہیں جا سکتا ہماری دعا ہے کہ پروردگار بلقی صاحبہ کو ان کی بچوں کو سارے ستار عیدی ٹرسٹ کو قائم رکھے اور ان کا نام جاوی نہ رہے آپ کتنا بڑا آوارڈ دے دیجئے ان کو نوبل کا دے دیجئے کسی اور کا دے دیجئے وہ سب چھوٹے آوارڈ ہیں ان کو آوارڈ انسانیت کا سارے دنیا نے دے دیا ہے تو وہ سب سے بڑا آوارڈ ہے آپ ان کے نام سے کچھ بھی قائم کر دیجئے وہ سب چھوٹی چیز ہیں وہ بہت بڑے تھے اور بہت چھوٹے تھے انہوں نے ایک ہی لباس پینا ایک ہی ٹوپی ایک ہی چپل اور اسی میں وہ خدمت کرتے رہے ہوئے ہماری دعا ہے کہ پروردگار ان کی مغفرت کرے بہتر بہتر مقام درجاز عطا فرمائے ان کے سارے عیدی ٹرسٹ کو جاوی نہ رکھے آمین بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ عبدالسطر عیدی ہماری خوم کے رہبر جنہوں نے محبت کے ساتھ عملاً طریقے پر اپنی زندگی کو جو نکھار دیا اور لوگوں کی زندگی کو جو سوار دیا ان سے ہم محروم ہو گئے ہیں لیکن اگرچہ کہ عبدالسطر عیدی ہمارے درمیان نہیں ہیں لیکن ان کی لگیسی ان کی جو نقش خدم ہیں اس پر چل کر ہم اپنے ان کے عملی کارناموں کو آگے بڑھا سکتے ہیں ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا اور غالب کے لحاظ سے زیب دیتا ہے اسے جس قدر اچھا کیجئے تو جتنا بھی ہم کہیں اتنا کم ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس فانی دنیا میں کوئی نہیں رہا ہم یہاں پر مسافر ہیں اور اس اپنے سفر کے درمیان کیا کام کر سکتے ہیں عیدی نے وہی کام کیا ہے تو ہم نقش خدم پر ان کے چل کر ان کی لگیسی کو برخار رکھ کر ہم یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ عبدالسطر عیدی کے درجات کو عالی کرے انشاءاللہ ہم ان کے پیغام کو اور عمل کو زندہ جعوید بنانے کے لئے تیار ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ ان کو مغفرت کرے اور ان کو درجات عالی کرے شکریہ مجھے جب اس قابل ایدی کے درجات کو میئے پرام موجود و میں مجھے میئے موسلم دنیا یا کیا ایدی کیا اور سکتا پاکستان مجھے پاکستان کو بھی ہوا ہے اور دکھ اس بات کا بھی ہوا ہے کہ میں نے سنا ہے جو ان کا جنازہ تھا وہ وی آئی پیس کے لیے ہوا ہے زیادہ وی آئی پیس جا رہے تھے اور عام آدمی جن کو ایدی صاحب کی فکر ہوتی تھی وہ ان کے ذرا مشکل ہو گئی سو ایدی صاحب ان کو اللہ جنت میں جگہ دے اور پاکستان ہز لوسٹ گریڈ گریڈ ہیمانیٹیرین میں انہا اللہ اللہ و انہا اللہ راجعون کہنے چاہوں گا ہماری دعا ہے کہ ان کو ان کی روح عبدالسطار ایدی صاحب کو سکون ملے اور جو لیگیسی وہ چھوڑ کے گئیں وہ انشاءاللہ ہم سب پاکستانی ساری دنیا کی اس کو قائم رکھیں مجھے یاد ہے ایک زمانے میں اسلام آباد میں ان سے ملا اور وہ تکریر میں انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں غریب بچوں کا اور غریبوں کا انتظام کرنا چاہیے کیر کرنا چاہیے چونکہ اور انہیں ایسا سوال پوچھا چونکہ آخر میں یہ کس کے بچے ہیں کن کے بچے ہیں یہ ہمارے بچے ہیں اور وہ جو جملہ وہ بولے وہ میرے دل کے اندر اترا اور میں ہمیشہ ہمیشہ ان کو یاد ارکھوں گا اور انشاءاللہ ہمیں ان کو سپورٹ کرنے چاہے ان کی جو ایکٹیوٹیز السلام علیکم اسے رفیق رکریہ فرم مستساگا انٹیریو ویری سید نیوز کہ ایک ہمارے لیجنٹری پلانترس اور شوشل ورکر پاسٹ اوے پاکستان عبدالسطاری دی وہ ہماری قوم کا ایک سرمایت ہے وہ ہم سے مس ہو گئے ہیں اللہ تعالی ان کو اپنی جوار رحمت میں رکھے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کو ان کی روح کو اپنی حفظ و مان میں رکھے اور ان کو آلہ درجات اور جنت و فضاس میں جاگہ دے ویری سید وی لاؤس اور ان کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے ایک لیجنٹری انہوں نے چھوڑی ہے اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے اور میں تمام یوتز کو اور تمام پاکستان کے شہریوں کو اور ورلڈ کے شہریوں کو یہ کہوں گا کہ انہوں نے جو لیگیسی چھوڑی ہے اس کو پلیس کنٹینیو ایٹ سو ویل آلویس رمیمبر عبدالسطاری دی مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ انسانیت کی خدمت کے مشن کو آگے بڑھا کر عبدالسطاری دی کے نام کو زندہ رکھا جائے گا میں بہت ہی افسوس صد افسوس کل پر پتہ لگا کہ عبدالسطاری دی صاحب اس جہان سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالی ان کی مغفرت بنائے ان کو جنت الفیدوس میں بلندری مقام بتا کریں اور دعا ہے کہ ان جیسے اور ایسے لوگ پیدا ہوں جو اس پاکستان کو سمح لیں آگے ہیں آمین بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ تعلقی بات کر رہا ہوں کہ عبدالسطاری دی ایک ہی پاکستان میں تھا اور دوبارہ کبھی پیدا نہیں ہوگا ان کے لیے جو خدمات تھی پاکستان کے لیے وہ بہت ہی زیادہ تھی اتنی تھی کہ پاکستان میں میرا خواہ سے کوئی بھی حکومت نے اتنا کام نہیں کیا ہوگا جتنا اس آدمی نہیں کیا اور اسے ہر وقت اور ہر ٹائم اور آنے والے آنے وقت میں بھی یاد رکھا جائے گا تکیر دنیا میں بہت سارے لوگ آئے اور بہت سارے لوگ چلے گئے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے کام سے اپنے عمل سے ہمیشہ کے لیے عمر ہو جاتے ہیں عبدالستہ ریدی بھی ایک ایسا ہی نام ہے جو اپنے نام سے اور اپنے کام سے عمر ہو جائیں گے رہتی دنیا تک لوگ انہیں یاد رکھیں گے کہ انہوں نے انسانیت کو مذہب کے طور پر اپنایا اور پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگوں کو ضرورت پڑی انہوں نے اس بات کا خیال نہیں رکھا کہ وہ کس رنگ کس نسل کس قوم کس زبان کے بولنے والے کی مدد کر رہے ہیں انہوں نے صرف انسانیت کی خدمت کی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنل نصیب کرے اور یقیناً اس دنیا میں اگر کوئی شخص نوبل اینام کیلئے حق دار ہے تو وہ عبدالستہ ریدی ہے ستہ ریدی صاحب کے لیے کچھ کہنا اور ستہ ریدی صاحب پر تفسرہ کرنا یقینی طور پر اور چراغ کے آگے یا سورج کے آگے چراغ دکھانے کے ہے ستہ ریدی صاحب نے جو پاکستان کے لیے جو انسانیت کے لیے کیا ہے کاش کہ ہمارے دیگر لوگ بھی اور ہمارے وہ لوگ جو کہ سوسائٹی میں بہت ایکٹیو ہیں وہ اس بات کو سمجھیں کہ انسانیت پہلے آتی ہے مذہب بعد میں آتا ہے انسان کا درد پہلے آتا ہے اور اس کے بعد اس کا مدعوہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بجائے اس کے کہ ہم دیگر چیزوں میں الجے رہے ہیں ہمیں ستہ ریدی کو فالو بھی کرنا چاہیے اور ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ستہ ریدی کے پاس نہ تو دولت تھی نہ اس کے پاس بینک بیلنس تھا نہ اس کے پاس زمینیں تھیں لیکن جب اس کو آج جنازے میں ہم نے دیکھا یہاں کینیڈا سے کہ راہیل شریف بھی سلوٹ مار رہے ہیں اور فیصل بھی سلوٹ کر رہا ہے اور صدر مملکت بھی سلوٹ کر رہے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسانیت کا کام کرنا زیادہ اہم ہے اور یہی پیغام ہمارے موسین انسانیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے کہ وہ موسین انسانیت ہیں موسین مسلمان نہیں ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ستہ ریدی کے نقشی قدم پر چلیں اور اس ادارے کو بھی بند نہ ہونے دے اور اس سوچ پر بھی کوئی پاپر عیدی صاحب ایک ایسی شخصیت میں کہوں گا ہیں تھے نہیں کہ جنہوں نے واقعی انسانیت میں انسانیت کی وہ خدمت کری کہ شاید ہی ہمیں کوئی ایسا فرشتہ اب ملے عیدی صاحب کا لاؤس ہمارا سب کا لاؤس پوری دنیا کا لاؤس ہے ان کو نوبل پرائیس ہر حال میں ملنا چاہیے تھا اب بھی ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کو نوبل پرائیس ملے انہوں نے جو انسانیت کی خدمت کری ہے انیس سو ستاون میں بیس ہزار روپے سے جو ایمبولنس خرید کے انہوں نے لوگوں کی خدمات کرنا شروع کری آج دیکھئے وہ اس مقام پر ہیں اور سب سے بڑی ان کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہی رہے انہوں نے کہا میرا علاج پاکستان میں ہی ہوگا اور جاتے جاتے اپنی آنکھوں سے روشن دوسروں کی آنکھیں روشن کر دیں عیدی صاحب آپ کا لاؤس ہمارا سب کا لاؤس ہے اور آپ کو کبھی نہیں بھول سکیں گے آپ سے جب بھی کینیڈا میں ملاقات ہوئی بہت اچھی ہوئی بہت ہمبل رہے اور ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے انشاءاللہ ہم جو کینیڈین پاکستانی ہیں جو یہاں کینیڈا میں آباد ہیں ستار عیدی صاحب کے اس اندوخناک خبر کو سن کے بہت افسوس ہوا وہ ہمارے ملک کا بہت بڑا سرمایہ تھے ان کی خدمات جو ہیں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور پاکستان کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا ہائی تک وہ سرمایہ جو ہے وہ تعابد رہے گا اور ہم ان کے لیے ہمیشہ مشکور بھی ہیں اور ان کے لیے دعا گو بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے اور جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے السلام علیکم عیدی صاحب کا ہم لوگ کو بہت بہت افسوس ہے اور عیدی صاحب سے مسلم ویلفر سینٹر کا بہت خریبی تعلق رہا ہے کیونکہ میجر باز جب نینٹین انٹی تری نینٹیز میں جب آئے ٹرائیول کیا فرم پاکستان ٹو ٹرانٹو وہ عیدی صاحب کی ہی گاڑی میں آئے تھے عیدی صاحب کی ہی وین میں آئے تھے اور یہاں پہ انہوں نے عیدی صاحب کا ہی کے لیے کام کیا اور الحمدللہ پہ وہاں سے مسلم ویلفر سینٹر عیدی صاحب کی ہی کے حساب سے انہوں نے مسلم ویلفر سینٹر اورگنائز کیا مسلم ویلفر سینٹر بنایا اور الحمدللہ ہم لوگ بھی اسی طرح سے مسلم ویلفر سینٹر بھی اسی طرح سے کام کرتا ہے جو کہ عیدی صاحب اپنے پاکستان کے میں کام کر رہے تھے ہم لوگ بھی غریبوں کے لیے اور اپنے فوڈ بینکس کے لیے سب سرویسز اس کے ساتھ ہم لوگ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرتہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے ان کو جنت در فردوس ویلفر سینٹر فرمائے بہت افسوس ہوا جب ان کی خبر ہمیں ملی ان کی موت کی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کی جو مشن ہے جو ان کی پوری زندگی میں انہوں نے ایک ایدی فانڈیشن کو کھڑا کیا ہے اس کو رکنا نہیں چاہیے ہمیں چاہیے پہلے جیو ٹی وی کا شکریہ دا کرتا ہوں سائبر گایا اور میرے بڑے بھائی بدر منیر چودی صاحب کا جنہوں نے مجھے موقع دیا اور جیسے ہر سب لوگ جانتے ہیں کہ بھی ہمارا میں تو کہتا ہوں پوری ورلڈ کا لاؤس ہوا ہے کہ عبدالستار ایدی صاحب اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اور ان کا جو کہنا تھا کہ ہمینیٹی ایز بیٹر دن آل ریلیجن اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس طرح کے منٹور کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں شہر میں ہونے والی مختلف تقریبات عبدالستار ایدی کی خدمات کا تذکرہ کیے بغیر مکمل نہیں جب سے ایدی صاحب کی خبر سنی ہیں بڑا دل دکھ رہا ہے بڑا افسوس ہو رہا ہے وہ کیا عظیم انسان کیا خوبصورت انسان مجھے خوشی اور اتفاق یہ ہوا کہ کچھ دنوں سے میں نے میرا رابطہ پرسنل رابطہ ایدی صاحب سے اور ایدی صاحب کے فاؤنڈیشن سے ہوا مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں پرسنلی دو تین دفعہ پچھلے دو تین سال میں ملتا رہا اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ وہ اتنی زبردست لیگیسی اور میں بہت امپریس ہوا کہ وہ انشاءاللہ اس بیڑے کو اس ذمہ داری کو آگے لے کے چلیں گے مجھے یقین ہے کہ وہ وہی پیشن سے وہی خلوص سے وہی ڈیڈیکیشن سے اور ینگر جنریشن کے ہوتے ہوئے اس کو آگے بڑھائیں گے مجھے اتفاق یہ ہوا کہ ایڈی آر ایف کینیڈا کو کے ساتھ ایک ہماری ایک ارینمنٹ تھی ایڈی صاحب کا فارمیڈیشن کی تو میرا اس حوالے سے موقع لگا اور ایڈی آر ایف نے ایک فیسلیٹ کیا جو ایڈی فاؤنڈیشن کے جو پیسے اکٹھے ہوئے تھے اس کی بنیاد پہ تقریباً دیر سو پونے دو سو ایمبیلنسز جو ہیں وہ پریزنٹ کی گئیں آن بیہاف آف دا منی کلیکٹڈ آن ایڈی فاؤنڈیشن آن ایڈی آر ایف اور وہ ابھی اپلیکبل ہیں اور وہ چل نہیں ہیں اور ہمیں اتنی خوشی کی بات یہ ہے کہ اس میں کینیڈا کا بھی ایک رول ہے ہماری پاکستانی کمیونٹی کا رول ہے ہماری مسلمان کمیونٹی کا رول ہے بہت بہت شکریہ ہماری بہت بہت نیک تمنہیں انشاءاللہ امید یہ ہے کہ ایون دو پوسٹیمسلی شاید ہو سکتا ہے کہ ایڈی صاحب کو نومنیٹ کیا جائے فور نوبل پیس پرائز بہت بہت شکریہ اسلام علیکم آج عبدالستار ایڈی صاحب کے حوالے سے افسوس ہونا خبر ملی بہت افسوس ہوا ہمارے ملوک کو اس عبدالستار ایڈی جیسے ہزاروں لوگوں کی ضرورت ہے اس دنیا کو جو دنیا میں نیک کام اور اچھے کام کر سکے اور ہم انہیں یاد کر سکے عبدالستار ایڈی صاحب ہم سب لوگوں کے لیڈر تھے ہم سب لوگوں کے بڑے تھے اور ہم سب لوگوں کو ان کے لئے دعا کرنی چاہئے ان کی مغفرت کی دعا کرنی چاہئے اور ان سے یہ بات سیکھنی چاہئے جو وہ کام کرتے تھے پوری کمیونٹی کے لیے اور پورے پاکستان اور پوری پاکستانی کمیونٹی کے لیے صرف پاکستان میں ہی نہیں پاکستان سے باہر بھی تو اللہ ان کو جنت میں جگہ نصیب کرے انشاءاللہ تعالی آمین اور ہم سب لوگوں کو ان کو اپنا رول موڈل مان کے ان کو فالو کرنا چاہئے تینکیو اللہ حافظ آج ہم بڑے افسوس کی ساتھ یہ بتانے جا رہے ہیں عیدی صاحب جو کہ ہمارے بیچ میں نہیں رہے ہم دعا گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ تعافرمائے عیدی صاحب ایک بہت بڑا نام ایک ہمارے ملک کا سرمایہ ان کی جانی کی وجہ سے بہت زیادہ ہمیں نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ اس طرح کے لوگ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں جس طرح انہوں نے اپنی کمیونٹی کی اپنے ملک کی حدمت کی ہے اس طرح کرنا کوئی عام بندے کی بس کی بات نہیں ہے عیدی صاحب بہت بڑے انسان تھے بہت عظیم بہت نیک صیرت ہماری دعا ایک بار پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ تعافرمائے آمین میرا نام پیٹر بٹی ہے ہم کینیڈا میں مقیم ہیں عیدی صاحب کی وفات کا جب سے سنا ہے ہمیں بہت زیادہ افسوس ہے عیدی صاحب پاکستان کے ایک ایسے ہیرو تھے جنہوں نے ہیمنٹیری کے لیے بہت کچھ کیا ان کا پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سانی نہیں تھا جتنا انہوں نے ویل فیر کمیونٹی کے لیے کیا اور اس میں انہوں نے ریلیجن کو کبھی آگے نہیں رکھا تھا ان کیا ریلیجن ہیمنٹی تھا انہوں نے ہمیشہ ہیمنٹی کی بات کی ان کا لاس پاکستان کا لاس ہے پوری نیشن کا لاس ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا ان کو ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائے اور ایسے لوگوں کو اور قائم کرے جو عیدی کی لیگیسی کو لے کر آگے چل سکیں تاکہ ہم اپنے ملک پاکستان کی بیٹرمنٹ کے لیے اور ان کے عوام کے لیے بہتر سے بہتر کام کر سکیں تینکیو ہلو جی سلام علیکم ابھی ایک پاکستان میں بہت بڑا حادثہ ہوا بچارے عبدالسطاریدی کا ہم لوگوں کو سب کو بہت افسوس ہے بہت ہی اچھے انسان تھے دنیا میں ان سے بڑھ کر کوئی نہیں انہوں نے بہت لوگوں کے لیے کیا بہت غریبوں کے لیے بہت کام کیا اور یہ بہت بڑا نخصان ہے ہم لوگ کے لیے خدا ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور خدا ان کی مغفرت کرے اور جو لوگ ان کے پیچھے کام کر رہے ہیں خدا ان کو توفیق دے کہ وہ اسی طرح سے کام کریں اور ان کا خیال کریں لوگوں کا تینکیو سو مچ ہمیں بہت افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم جناب عبدالسطار ایدی سے محروم ہو گئے ہیں ایدی صاحب نہ صرف ایک عظیم پرسنیلٹی تھی بلکہ وہ ایک انسٹیشن تھے اور انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ سٹیٹس کرتے ہیں بجائے کہ انڈیویجولز کریں لیکن ایدی صاحب نے جو کام انجام دیا ہے جو کہ ہمبل بیگننگ سے انہوں نے اپنا کام شروع کیا ساٹھ ستر سال پہلے اور جس طرح کے ادارے انہوں نے بنائے جو ایدی فانڈیشن جو آج کل سارے دنیا میں ایدی فانڈیشن کے برانچز ہیں تو انہوں نے جو کام کیا ہے خدمت خلق کیلئے وہ ان کو جتنا سراحہ جائے کم ہے ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی کاوشوں کو ان کی قربانیوں کو اور ان کے کام کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرمائے اور ان کو جنت اور فدوس میں آلہ ترین مقام عطا فرمائے ایدی صاحب نہائیت ہی مخلص انسان تھے نہائیت ہی سیدھے سادے انسان تھے اور ان میں نہ کوئی بناورت تھی نہ ان میں کوئی تسنن تھا بلکہ وہ خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہو کر یہ کام کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہت بہت عجر دے ہم ایک بہت عظیم ہستی سے محروم ہو گئے ہیں لیکن ہم امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے بہن بھائی جو دنیا میں ہیں وہ اگر ایدی صاحب کے نقش قدم پر چلیں اور انہوں نے جو خدمات انجام دی ہیں ان کو جاری رکھیں تو اس سے تمام انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہوگی ہم ایک مرتبہ پھر بارگاہ الہی میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایدی صاحب کو بلند مرتبہ اطا فرمائے اور جنت الفردوس میں انہیں جگہ اطا فرمائے عبدالسطار ایدی کے بارے میں جو خبر ہمیں کل ہی ملی ہے وہ ایک ایسی خبر ہے کہ میں نہیں آپ نہیں بلکہ تمام انسانیت جو ہے وہ اس نقصان کے اوپر یقیناً افسردہ ہے اور اس میں افسردہ سے بھی زیادہ کہ ہم ایک بہت بڑی چیز ہم نے کل کھوئی ہے خدا جانے کے ان کے کام کو ان سے ان کی طرح کوئی اور نبھا سکے گا یا نہیں یا اس طرح کا کوئی شخص سمیں دوبارہ اس دنیا میں مل سکے گا یا نہیں عبدالسطار ایدی کا نام لیتے ہوئے ان کی بات کرتے ہوئے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میرے تمام الفاظ کھوکلے ہیں اور بہت چھوٹے ہیں ان کی جو شخصیت ہے ان کا جو کام ہے اس کے لیے کوئی بھی الفاظ وہ اتنے کم ہیں اور اتنے چھوٹے ہیں کہ اس کو ایکسپین نہیں کر سکتے لیکن میں ذاتی طور پر صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے ایسا لگا ہے کہ جیسے میرا کوئی اپنا میرا کوئی اتنا پیارا کہ جس سے میں شلٹر تھی حالانکہ میں ان سے صرف ایک بار زندگی میں ملی ہوں اور کوئی ایسی بات نہیں مگر مجھے سے لگتا ہے کہ وہ شلٹر ہمارے اوپر سے چلا گیا ہے یعنی ہر وہ انسان جو انسانی ویلیوز کو پہچانتا ہے اس کو ایسا ہی لگے گا کہ آج اس کے اوپر سے ایک سائبان چلا گیا ہے اور وہ تمام بچے وہ تمام عورتیں وہ تمام بچیاں وہ تمام بزرگ جن کو وہ سب ڈیسیبلڈ لوگ جن کو عبدالسطاریدی نے اپنے پیار کی پناہ میں محبت کی پناہ میں کیر کی پناہ میں ان کو شلٹر دیا اور جن کو اور دنیا میں کہیں کچھ نہیں خدا جانے کہ ان کا آج کیا عالم ہوگا اور عبدالسطاریدی صاحب کے لیے یہی کہہ سکتی ہوں کہ آپ کو ہم اور یہ دنیا بہت مس کرے گی اور آپ جہاں رہے پیس میں رہے اور میرے تمام الفاظ آپ کے لیے بہت کم ہے اور that's all thank you بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑے دکھ کے ساتھ مجھے پتہ چلا میں جہاز میں تھا قریب میں آئے کراچی سے ستار مولانا ستاریدی صاحب ریلت فرما گئے he was a legend a great man has gone ساری زندگی پاکستان کے لوگ ان کو کبھی بھول نہیں سکتے ساری دنیا میں ان کی جو عزت ہے بہت بڑا مقام ہے جس کے لیے مجھے فخر ہے ستاری ایدی ایک ایسا شخص تھا جس نے ساری زندگی خدمت کی خدمت کی وہ شخص بڑا ہمبل اور سمپل تھا اس شخص کو لوگوں نے اپنے ہاتھ سے پورے پاکستان نے اربوں روپے اس کو دیئے گئے تاکہ وہ کسی انسانیت کے کام آسکے وہ جو بچہ لوگ بچوں کو سڑکوں پھائکے چلی آتے تھے ان کو پالتا تھا بڑا کرتا تھا وہ یتیم خانے چلاتا تھا وہ لوگوں کراچی میں کوئی ایکسینٹ ہو جائے تو ان کی گھاڑی فٹا وڑاتی تھی کرتی تھی اور ہر چیز فری اف کاؤس صرف چندے سے لوگ چندہ دیتے تھے مجھے یاد ہے ایک دن ستاری دی کہ میں ملنے گیا وہ میرے ساتھ مجید شورا کے ممبر تھے فیڈل کانسل میں جو زیالوک صاحب نے مرائی تھی تو میں وہاں ملنے گیا تو ایک لڑکی آئی وہاں پہ اندر جاری موڈرن لڑکی اور ایک لفاوہ دے کہ چلی کی ستار مولانا صاحب یہ لفاوہ اپنے بس رکھ لیں مولانا کہا اس میں کیا ہے وہ لیے مولانا صاحب کچھ پیسے ہیں مولانا صاحب پوچھے کس نام پہ لکھوں کہہ لیے اللہ کے نام لکھ دو اور جب مولانا وہ چلی گئی لفاوہ کھولا ساڑھ لاکر میں تھے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ نام سارے زندگی ہمیں یاد لے گا میں حکومت پاکستان کو خیراجی تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنرل رہائیل چیف اوز آرمی سٹاپ خود ماں گئے ہمارے شہباز شیف ساتھ تشیل آئے پریزن پاکستان جنازے پہ گئے ممنون حسین صاحب میں سمجھتا ہوں بہت اچھا کام کیا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے جہار دعا ہوں اور سارے زندگی ہم سب کو ان کے نقشےٰktionے پر چندے کی توفیق اتا ہے آمین اسلام علیکم اسلام علیکم اس میں اسفندی آر tails میں اسے کی باڈو اللہ میں دعا کروں Guys میں каз院 علیک کا کروں اور اعہربہ کرکیم سے کانیڈ lockdown آمین اسے لے اے الجیسی پاریکستان ہمارا مولانا ساتار ایدی شکریہ شکریہ صرف انسانیت کی بنیاد پہ کوئی شخص کس طرح خدمت کر سکتا ہے اور جو قبولیت انہیں حاصل ہوئی ہے وہ ان کے خلوص اور بیلاث خدمت کا ثبوت ہے اللہ تعالیٰ انہیں اگری کے ارامت فرمائے اور انہیں اعلیٰ عجر عطا فرمائے Ladies and gentlemen, it's a very sorrow and sad moment for me As you know, I have the pleasure and honour of promoting EDI Foundation for 15-16 years in Canada on my show on Visions of Pakistan, Islam Today both on Vision TV, Coast to Coast and Yes TV again, Coast to Coast Abdul Sattar EDI, who has been given a very high degree of funeral from the government of Pakistan there is one day mourning in honour of this philanthropist a great man As you know that EDI Foundation has the record in the guinea books of world record it's the only charitable organization in the world which has the largest ambulance fleet in the world May Allah bless him and we pray for his family Mrs Bilkis EDI and his son and the other people who are now carrying the banner of EDI Foundation May Allah bless him Thank you عبدالس عطاریدی کی خدمات کو پوری دنیا میں یاد کیا جا رہا ہے کیمرمین سابر گایا کے ساتھ بدر مونیر چودری جیو نیوز ٹورانٹو عطارید کی خدمات کو vشпаó Berlin جیو نیوزیาน باپرین مونیر چیز ڈینی so percentیی